خانٹو ڈیولنگ کرنے کے بعد بھی آپ کے سلکس کچھ نیا نہیں سیکھ پا رہے ایسا ہی ہوتا ہے باقی سلنگرز کو اچھے سلکس مل رہے ہیں اور آپ کو صرف فلوپرز یہ گندے بیکار سے فلوپرز کیا آپ کو سمجھ نہیں آتا کی کونسا سلک استعمال کر رہے ہیں یا وہ استعمال کرنے کے لائق ہے یا نہیں میرے دل کی بات بتا رہا ہے تو پھر آئیے کلپ سلک میں ہم جانتے ہیں کہ ایک سلک کو طاقتور بنانے میں وقت برباد کرنے کہلا وہ آپ کے پاس اور بھی کئی کام ہے ہاں میں ابھی تمہارے پاس آ رہا ہوں اس سلک نے ایک ہی ویکنڈ میں پانچ نئے مووز سیکھ لیے اور مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا بس آرام سے بیٹھو اور دیکھو وہ بھی ریلیکسنگ مساج کے مزے لیتے ہوئے فلوپرز سپا میں تھانک یو سارجنٹ سلک مجھے پیڈیکیور چاہیے تو پھر کس کا انتجار کر رہے ہیں میں ہوں سارجنٹ سلک اور میں کہتا ہوں اٹھو اپنا سامان بان دو اور مجھے سارا کام کرنے دو تاکہ آپ آرام کر سکو یہ ایک آرڈر ہے یس سر سر کچھ سیکنڈ بات جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس کے لیے ابھی سے معافی مانگ رہا ہوں تمہاری دھمکیوں میں تمہاری بدبودار سانسوں جتنا دم نہیں میں ایک کیو ٹرول ہوں مجھے بدبود سے فرق نہیں پڑتا یہ بھی ہے تم دونوں کیا کر رہے ہو اپنے 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 کو گسہ دلانے کی پریکٹس کیوں نہ باتوں کی وجہے سلنگنگ پر دھیان دیا جائے بہت خوب بینگر افسوس مت کرو کارڈ یہ صرف پریکٹس ہے تمہارے لیے تم تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اکس لگ بلاسٹر سے کیسے باہر آتا ہے اب تمہیں ہرانا بھی مشکل ہے ایک منٹ سوانٹو سامان لے کر کہاں جا رہے ہو بہت اچھا سوال ہے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم گھنٹو تک ڈولنگ کرتے ہوئے تھک نہیں جاتے ہو نہیں یہی ایک سلک سلنگر ہونے کی خاص بات ہے تم ہر بار جیتو تو کیا باقی سلنگرز تمہیں دھول چٹوا رہے ہیں وہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے اس لیے میں نے ہم سب کے لیے کلپ سلگ میں ایک آرام دائک ویکنگ بیتانے کی بوکنگ کر لی ہے اچھا پر میں ایک سلنگر ہوں کوئی ڈانسر نہیں ہوں وہ اس طرح کا کلپ نہیں ہے میں نے بھی اس کی آٹ دیکھی ہے وہ سلکس کے لیے ایک ٹریننگ کیمپ اور سلنگرز کے لیے ایک ویکیشن جیسا ہے ویکیشن سچ میں تمہیں ویکیشن کی سکت ضرورت ہے تم کتنی محنت کرتے ہو اور جب تم وہاں زکوزی والے پول کے پاس تھنڈے تھنڈے نیمبو پانی کا مزہ لوگے تب تمہارے سلکس طاقت اور تجربہ حاصل کر رہے ہوں گے اتنا سب ایک ویکنڈ میں ویسے سن کر یقین نہیں ہوتا پر وہ پول والی بات مجھے اچھی لگی اگر ایسا کرنے سے میں تمہیں ہرا پاؤں تو میں جاؤں گا اس کے لیے کیا قیمت دینی پڑی کیا کامیابی کی کوئی قیمت ہوتی ہے بھلا سیدھے سیدھے بتاؤ پرانٹو میں نے گروپ ڈسکاؤنٹ کے بارے میں بتایا آدھا سونا دینا پڑا پرانٹو تم نے ایسا کیوں کیا میں ایک نئے بلاسٹر کے لیے اسے بچا رہی تھی ہم نے محنت سے وہ سونا کمائے تھا پرانٹو اور اسی لیے تمہیں ایک ویکیشن کی ضرورت ہے تمہیں اچھا لگے گا اگر مجھے اچھا نہیں لگا تو مجھے سونا واپس چاہیے ریفرنٹس نہیں ہوتے ہمیں وہاں جا کر دی گئی قیمت کو اچھی طرح وصول کرنا ہوگا تو ہم کلپ سلگ میں آ گئے اب ہم اپنے سلگس کو نون ٹریڈشنل طریقے سے طاقت پر بنانے کے لیے تیار ہیں پر پہلے چلو باقی مہمانوں سے ملا جائے ہائے میں ایک چھوٹی سی ڈاکیمنٹری بنا رہی ہوں تمہارا نام کیا ہے اور تم کلپ سلگ میں کیوں آئے ہو نام ہے ویلن اور میں یہاں اپنے سلگس طاقتور بنانے آیا ہوں ویکنڈ پر میں اور میرے ساتھی یہاں پر اچھی طرح آرام کرنے والے ہیں اس کے بعد یہاں میرے سلگس راج کریں گے اچھی بات ہے اور تم کون ہو لگتا ہے پورے سلگ ٹیرہ میں صرف تمہیں ہی کرویسس کلان کے بارے میں نہیں پتا اگر کلپ سلگ اتنا ہی اچھا ہے تو میں اسے خرید سکتا ہوں اکڑو ماف کی جی اور تمہارا کیا اس کیامری کو ہٹاؤ ٹھیک ہے چلو ایک لائن بناو اور سیدھے کھڑے رہو تم فلاپرز تھوڑی ہیوی لیفٹنگ کے لئے تیار ہو وشراں یہاں پر صرف تمہارے فلاپرز ہی سارا کام کریں گے وہ کام کریں گے تاکہ تمہیں نہ کرنا پڑے آج ہمارے ساتھ ایک شین بھی ہے تمہارے سلکس کو ٹرین کرنا میری لئے گرو کی بات ہے میں تمہیں یہاں صرف وارڈر سلائٹ کے لئے آیا ہوں برا مت ماننا سر پر مجھے لگتا ہے آپ کی باتیں صرف باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں میں نے برا نہیں مانا بچے میں یہ ہمیشہ سنتا ہوں پر اس ویکنڈ کے ختم ہوتے ہوتے تمہیں میری باتیں صرف باتیں نہیں لگیں گی چلو سب لوگ میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے بینہ اپنے سارے پتے کھولے ہوئے میں بتاتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے بتاؤ ایک ڈیمنسٹریشن کے لئے کون مجھے اپنا سلک دے گا پہلے میرا دیکھو یہ ننے سلکس کتنے بے قرار ہیں وہ جانتے ہیں ان کے لئے کیا اچھا ہے اب سلک چاؤ کا میرا خاص مشرن انہیں جلدی سے ریچارچ کرتا ہے اب دیکھو انہیں اس کی ضرورت کیوں ہوگی واہ یہ تو کول ہے سلک کے مشین میں لوڈ ہوتے اسے تیز پھکا جاتا ہے ٹرانسفارم کر کے اسے ٹارگٹ ٹیوب میں فائر کر کے میکسین میں واپس بھیجا جاتا ہے جہاں وہ فائر ہوا تھا ایسا ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے پورا دن اور پوری رات ہی چلتا رہتا ہے اس سے انہیں نئے مووز کو بہت جلدی سیکھنے کا ایکسپیرینس ملتا ہے کتنا جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے سلکس کو بھی اچھا لگتا ہے سب لوگ اپنے سلکس ہمیں دے دو تاکہ ہم اس میں ڈال سکیں انہیں دیکھو ذرا اور یہ سب ہوتا ہے بینہ کسی محنت کے میرا سلکس طاقتور دیکھ رہا ہے تو کیا کہتے ہوئی لائے اسے آزمانے کے لیے تیار ہو اپنے سلکس لاؤ مجھے اور میرے سلکس کو پرانے طریقے پسند ہیں ہم اس ویکنڈ ویکیشن پر ہیں تم شینز ٹرڈیشنل ہونے کے لیے مشہور ہو ویسے مجھے تمہارا سونا مل چکا ہے ٹھیک ہے اب سب لوگ جا کر آرام کرو یہ کارڈا ہے سوائے تم سب کے دوستو اب اس وارٹر سلائٹ پر چلتے ہیں یہ تو ماننا پڑے گا پرانٹو اس کی عادت پڑ جائی ٹپ دینا بھولا نہیں کارڈ یہ سب بہت اچھا ہے ڈیڈی کہتے ہیں ہر کام کی ایک کیمت ہوتی ہے اور میں کیمت دے سکتا ہوں جب میں گھر جاؤں گی تو میرا بھائی کیمت چکائے گا اس کے گندے چہرے پر ایک سٹنگکر سلک کے ساتھ دیکھا جب یہ ہو تو ایک عجیب مشین کی کسے ضرورت ہے اب سب دھیان سے سنو اب کچھ گھنٹے ہو گئے ہیں کیا تم دیکھنا چاہو گے کہ تمہارے سلکس کیسا کام کر رہے ہیں واہ بہت بڑیا بہت بڑیا پتہ تھا کون کرے گا فرینلی ڈوال تسی نے ڈوال کہا مجھے منظور ہے بہت اچھے الائے کون اپنے بہتر سلکس کو شین کے خلاف استعمال کرے گا ہاں میں کروں گا تو پھر آ جاؤ ٹھیک ہے دوستو ایک سلکس ایک شاٹ اب تم ہارنے والے ہو تمہاری خیر نہیں الائی شین سنا تم نے بولتے رہو کارٹ تم بس یہی کر سکتے ہو نہیں اس پار نہیں برپی بینگر اسے چوٹ مک پہنچانا باتیں بہت ہوئی تیار سلنگرز تو تیار ہو جاؤ شروع 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 تو الائی شین تمہیں اب بھی میرا سسٹم ایک مزاک لگتا ہے الائی تم ٹھیک تو ہو ہاں لگتا تو ہے تم نے مجھے ہرا دیا صحیح کہا میں نے تمہیں ہرایا تم ہار گئے ایک نئے مووو کے ساتھ وہ کمال تھا بلکل کاش تم پر داؤں لگایا ہوتا تو اب تم مانتے ہو نہ ماننے جیسا کچھ ہے ہی نہیں تم ٹھیک ہو بینگر کیا ہوا تھا تم ہار گئے اور کیا ہوا ٹھیک ہے واپس ماشین میں جاؤ ننے استاد انہیں بچ کی طرح طاقتور ہونے کیلئے کچھ اور سیشنز لگیں گے ایک منٹ ایک منٹ میں مہان پرانٹو الائی کو اس ٹھول سے بھی بری طرح سے ہراوں گا ہاں ہاں کیوں نہیں کیا کہتے ہو الائی کیا آپ اپنے سلکس کو ٹرین کرونا چاہتے ہو ٹھیک ہے چلو بینگر کو بھیج کر دیکھتے ہیں وہ ایک ریمیچ میں کیسا کرتا ہے تم سچ میں ٹھیک تو ہو مجھ سے ہار کر برا لگا نہیں میں ٹھیک ہوں مجھے خوشی ہے کہ تم آخر میں مجھے ہرا سکے بس یہ ماننا مشکل ہو رہا ہے کہ ایک مشین یہ سب کر رہی ہے ویسے مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ میں نے تمہیں ہرا دیا پر جو بھی ہو تم مجھ سے ہار گئے کتنے سبوت چاہیے لگتا ہے بینگر کو یقین ہے وہ بھلے اس لگ ہے پر وہ جانتا ہے اس کے لئے کیا اچھا ہے اسے دو پھر دیکھوں میں کیا کرتا ہوں درنا مد بینگر میں یہ ہوں وہ ڈرہ نہیں ہے خوش ہے سب کچھ ٹھیک ہے بچے میں نے اس مشین میں ہزار اس لکس کو ٹرین کیا ہے ویسے اسے اچھا تو لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بس صبح تک رکھ جاؤ اس کے بعد تم اس میں تھٹ کے دیوانے ہو جاؤ گے میں نے تم سے کہا تھا نا بچے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا امپریس ہوں کیسا لگ رہا ہے بینگر اتنی ٹریننگ کافی ہے جیسی مرضی ناشتے کا وقت ہو گیا ہے یہاں کھانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہٹو مجھے آگے جانے دو مجھے بھوک لگی ہے چلو بینگر بہت ٹریننگ کر لی جتنا کھا سکوں کمال کی بات ہے مجھے اپنے کارناموں کے لیے کافی زیادہ انرجی کی ضرورت ہے میں سب کھاؤں گا بینگر نے پہلے مجھے کبھی نہیں کٹا یہ ماشین اسے پاگل بناتی ہے سنو ان کے ساتھ جو کرنا ہے اس کے لیے ان کا پاگل ہونا ضروری ہے تم نے دیکھا کورٹ سلگ ہمارے ڈویل کے بعد کتنا کمزور پڑ گیا اور سارجنٹ سلگ اسے وہاں سے لے گئے وہ ضرور کو چھپا رہے ہیں انہوں نے کیا انہیں ٹرین ہونے میں وقت لگتا ہے بچ کو دیکھو کتنا تگڑا سلگ ہے دیکھو ہو سکتا ہے کچھ گڑڑ ہوئے لائے پر اس کے لیے ہم نے اپنا آدھا سونا دیا ہے وصول تو کرنا ہوگا کچھ ہی گھنٹوں میں گراجویشن ہے ہم تب تک یہاں پر رہ کر ان سلکس پر نظر رکھیں گی اس مشین میں جانے والے سلکس کے ساتھ کچھ گلت ہو رہا ہے میں اس کا راز جان کے رہوں گا چلو بینگر ایک چھوٹا سو وک آؤٹ تمہیں شاند کر دے گا کوئی بات نہیں بینگر تمہاری کوئی گلتی نہیں بینگر تم ٹھیک ہو نا لگتا ہے تم کمزور پڑ رہے ہو کیا ہو رہا ہے یہاں ایک سکیم ہو رہا ہے میں اس کے جال میں پھس گیا میرے سلکس کی حالت دیکھو مشین انہیں پاگل بنا رہی ہے میں صحیح تھا کیسے مشین جوش بڑھاتی ہے کچھ شوٹس کے بعد یہ کمزور پڑ جاتے ہیں پھر ایک اور راؤن وہ اسے مینٹیننس کہتا ہے اس کے سلکس ہمیشہ چارج ہوتے رہتے ہیں مجھے یہ ہی تو پتہ لگانا تھا کانگرچولیشنز جوانوں وادے کے مطابق یہ رہے تمہارے نئے اور بہتر سلکس یہ سلکس کہیں نہیں ملیں گے انہیں ٹرائے کرنے کے لئے میں بیتاب ہوں سب سے کہنا مت بھولنا کہ کلپ سلک نے تمہارے لئے کیا کیا ہے مطلب ان سب کو کیسے چیٹ کیا ہے نا یہ آرٹیفیشل لیول اپ زیادہ دیر نہیں ٹکتے تمہیں انہیں پاور اپ کرنے کے لئے بار بار آنا پڑے گا دوڈ مجھے یہ آنا پسند ہے میرے پیسے میرے سلکس تمہیں کیا پروبلم ہے سلک کی پروبلم میری پروبلم ہے تمہارا خطرہ بھی میری پروبلم ہے سلک کو ٹرین کرنے میں وقت لگنے کی ایک وجہ ہے وقت لگتا ہے تاکہ تمہیں اسے ہینڈل کرنے کا تجربہ مل سکے کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے بری طرح یہ سلکس تم پشاچوں جیسے بن رہے ہیں تم والی ایک شین ہو پر تم میرا بزنس بگاڑ رہے ہو جو میرا ساتھ دے گا اسے ایک مہینے کا مینڈینس فری ملے گا لگتا ہے یہ سب میرے ساتھ ہیں اب تم بچ کے دکھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں مجھے اپنی نئے سلکس کی فکر ہے میری بات مانو ان سلکس کو فائر مت کرنا میں نے کافی خرچ کیا ہے استعمال تو کروں گا مجھے پیشی ہٹو میں یہ سب روک سکتا ہوں یہ بگتو الائ سوری م Porسل موسیقی اسے اکلی بار ہرا دو گئے مجھے یہ پادل سلکس اچھے لگ رہے ہیں جاؤ انہیں دکھا دو دوستو سلکس بیست مت کرو ان کے سلکس کچھ ہی منٹ میں تھک جائیں گے کئی بار کچھ منٹ لمبے ہو جاتے ہیں شاید کچھ زیادہ لمبے ہو مجھے سچ میں چل میرے پاس سٹرانگ سلکس کی پوری سینہ ہے بچے تمہارے پاس کیا ہے دوست جن کے ساتھ لڑا ہوں جن پر بھروسہ کر سکتا ہوں ہے نا برپی تمہارے سٹرانگ سلکس کمزور پڑھ رہے ہیں سارجنٹ بلکل گلت میرے پاس اس پرابلم کا سلیشن ہے تم میرا بزنس بنگ کرو گے مجھے ایسا نہیں لگتا تمہارے سلکس تھک چکے ہیں میرے والے تیار ہیں پکا تم یہ کرنا چاہتے چلو پھر ہو جائے مجھے ایسا نہیں کمال کر دیا بھینگر ہماری سلکس تو تاکتور ہوئے نہیں اوپر سے ہم مرتے مرتے بچے پر شکر ہے اب کوئی اور اس دھوکے کا شکار نہیں ہوگا میں ماننا نہیں چاہتی پر تو نکلی ٹریننگ کیام کے بارے میں بلکل صحیح تھے میں یہاں سے ملے ہوئے بے کار سلکسے اپنے بھائی کو کبھی بھی ہرا نہیں پاتی اگلی بار میں پرانے طریقے اپناوں گا مطلب میں اپنے بٹلر سے کرواؤں گا یا کک سے یا ڈرائیور سے ویسے وہ سب کافی کمال کا تو تھا جس طرح ہمارے سلکس پوری طرح پگلا گئے تھے ویلن وہ کمال نہیں تھا ہاں شاید تم نے دھیان دیا مجھے چیزیں دیر سے سمجھ میں آتی ہیں تم کہاں ہو پلیز مل جاؤ سنڈے 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 آج ہے سلگ رہا ہمیشہ کی طرح نئے خطرناک چیلنجز والا نیا خطرناک کوس اور انام ہوگا ایک نیا خطرناک کمال کا سلگ اتنا خطرناک کہ سب کے ہوش اڑ جائیں گے بس اسے دیکھ کر گی اس سال ہم لائے ہیں سب سے انوکھا سلگ ایک کرسٹلیٹ سلگ جو سو سال میں ایک بار نکلتا ہے تو آج سب سے خونکھار پی رہم ریسرس اس خطرناک کوس میں اپنا کمال دکھائیں گے وہ تو ہاں سلگ رن میں بہت مزا آتا ہے تباہی کا فیسٹیول میں دیکھنی کو بیتاب ہوں صرف دیکھنے میں مزا نہیں آئے گا نہیں کبھی نہیں تم کافی عجیب چیزیں کر چکے ہو جہاں تک ریس کا سوال ہے تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا یا نہیں دیکھتے ہیں مزا آئے گا ایک ریس ہی تو ہے اس میں برا کیا ہوگا ویلکم ریسرز سب اپنے اپنے ڈیتھ اور ڈسمنبرمنٹ فارمز بھر دیں ہمیشہ کی طرح اپنے انگ کھونے پر آپ کو انہیں خود ہی اٹھانا ہوگا اور اگر دونوں ہاتھ کھو دو تو اپنے دوستوں کی مدد لینا اگر وہ بچے رہے اور یاد رہے یہاں سلگنگ رول لاغو ہوگا ٹھیک ہے اچھی بات ہے میں بلاسٹر سے کام لوں گا یہاں سلگنگ رول یہ ہے کہ تم اس میں اپنا بلاسٹر استعمال نہیں کر سکتے پھر اسے نو سلگنگ رول کہنا چاہیے ہے نا اگر زندہ رہنا ہے تو تمہیں میری طرح بننا ہوگا چیل کی نظر شیر کی طاقت اور اپنے دل میں جیتنے کا جنون سیڈو میرا پورانا جانی دشمن آہ سیڈو کیسے ہو اچھا مل کر خوشی ہوئی ارے زیادہ خوشی تو مجھے ہوئی رکو ارے یہ تو میں ہوں پرانٹو تمہارا پورانا جانی دشمن ارے چلو بھی تم کیا کر رہے ہو کم آن فین سے مل کر میں خوش ہوتا ہوں ویسے ہی رہنا تھانکس پرانٹو اب ہلو ایک مول دانو پیارا ہے مجھے ایک مول ہونے پر ناز ہے ایک مول ہی مول کو سمجھتا ہے یہ میری دھروار ہے اوہ پرانٹو تمہاری دشمن نے خود کو ایک سچا مول بتایا ہے تم کچھ کہو گے یہ کیا گھم انڈی کہیں گے اہاں اہاں پکر مت کرو برپی ہم آرام سے کھیلیں گے ہم بس انجوائے کریں گے اور اگر جیت گئے تو بونس اہاں پرانٹو یہ تم کیا سیڈو خود کو مجھ سے اچھا مول سمجھتا ہے اب میں اسے دکھاؤں گا کی ایک اصلی مولنویڈ کیا ہوتا ہے کیا سارے ریسز تیار ہیں شکریہ 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 مجھے سیڈو کو ہرا نہ ہوگا ہمیں اسے نہیں وولٹ کو ہرانا ہے تاکہ وولٹ کبھی اے رکو ہے 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 موسیقی موسیقی یہ بہت لمبا راستہ ہے اگر وینس شوٹکٹ لے سکتا ہے تو پیپ نہیں دکھنے ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا موسیقی موسیقی کہا تھا میرے پیچھے مطانا تم ٹھیک ہو موسیقی لگتا ہے سب ٹھیک ہے یا شاید نہیں تمہیں لگتا ہے تم نے مجھے ہرا دیا سیڈو پر یہ تمہاری غلط فہمی ہے اب دیکھو مہال پرونٹو کی طاقت دیکھو میں کیا کیا کر سکتا ہوں موسیقی 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 شیڈو کلان شلو بچے اور تیز جلدی کرو آؤ پیچھا نیل چھوٹ رہے یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا آگے راستہ ختم ہو جائے گا ہم پس چکے ہیں پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا تم کر کیا رہے ہو خود کو بچا رہا ہوں تاکہ پھر سے ریس میں شامل ہو سکوں یہ ریس ہے تم ریس میں ہی ہو تم نے سلگلنگ رول توڑا ہے رول یہ ہے کہ ہم دوسرے ریسر پر فائر نہیں کر سکتے پر وہ ریس جیتنے کی کوشش نہیں کر رہے دوسرے棄 دوسرے یلو ایسا برابر تمہیں تھوڑی بھی اکل ہے تو اس ریس کو ابھی چھوڑ دو تم ٹھیک ہو ہو جاؤں گا اس سیڈو کو ہرانے کے بعد جو بھی ہو جائے ان کرسٹلز کو مت چھوڑا کیوں سوال کم مجھے سیڈو کو ہرانا ہے تمہیں لگا تھا میں تم سے ہار گیا یہ بتاؤ تم کون ہو فرانٹو مجھے یقین ہے تمہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا مجھے سیڈو مجھے سیکھنا ہوگا وہ یہ سب کیسے کرتا ہے بہت اچھے اب واپس آ جاؤ مجھے آگے جانا ہوگا بڑی آئیڈیا بڑتی ہے ہے کیا حال ہے ہار مالو جیتوں گا تو میک بڑی آگے جیسے بڑے لیو کا ساتھ دے کر تم نہیں جیت سکتے بیسٹ مہنگے ہوتے ہیں مینٹیننس میں خرچ ہوتا ہے پھر چاہے کوئی بھی خرچ کرے تُم غلط ہو بڑی آئیڈیا بڑی آگے بڑی آئیڈیا بڑی آگے میں تُمہیں جیت کر وصلگ حاصل نہیں کرنے دوں گا ہاسک ہے دکھو یہ تم کیا لگا مجھ پر حملہ کرو گے میں نے تمہاری جان بچائی ویسے بھی یہاں نوست لگیوی رول ہے اس لئے چاہوں تو بھی ہمرا نہیں کر سکتا تم پاگل ہو ایک سلک کے لئے پر جان پر کھیل رہے ہو میں تمہیں بلیک کیلئے اس سلک جیتنے نہیں دوں گا پر میں چیٹنگ کر کے نہیں جیتنا چاہتا ویسے بھی اب تک میں ہر خطرے کو ہندل کر پایا ہوں بس بس اب ہی تک موسیقی 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 باگل ہو اس سے تیز نہیں جا سکتے خود کو مارنا چاہتے ہو نہیں تم مجھے جیتنے دوگے بھول جاؤ مجھے لگ رہا تھا کوڈ اس ریس کے بارے میں صحیح تھا اگر ہم مارے گئے تو وہ ہمیشہ کے لئے مجھے تانے دیتا رہے گا امید ہے یہ کام کرے گا پکڑے رہنا دوستوں موسیقی ویسے پکڑے رہنے کی ضرورت تو مجھے ہے موسیقی تم نے سنا برپی ہم جیت گئے اور یہ آیا ہے جو آیا ہے دوسرے نمبر پر موسیقی میں بس ابھی آیا ہوں موسیقی ماف کرنا سیکنڈ آنے پر کوئی نام نہیں ملتا سوائے اس کے سچ میں میں اسے رکھ سکتا ہوں میں جیتا میرے لیے وہی نام ہے میں نے کہا تھا میں ایک ریسر ہوں سلنکر نہیں بلیک کا کیا وہ تو تم سے امید لگایا بیٹھا ہوگا تم نے اسے اس کے ہاتھ لگنے سے روکنے کے لیے جو کچھ کیا اسے دیکھ کر مجھے لگ رہا یہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے پر یہ ان کے پاس ہی جائے گا میں خود یہ سلگ انہیں دوں گا کیا تم بلیک کے لیے کام کرتے ہو کیا تمہیں واقعی لگا تھا بلیک وینس وولٹ جیسے شو آف کرنے والے کو ایسا کام دیں گے میں ریس میں ان کا اصلی کھلاڑی تھا ایسا سمجھ لو کی میں اپنا کام تم دونوں سے کروا رہا تھا اب مجھے ان کا چہیتہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا بلیک پوری تیاری کرتے ہیں اسی لیے تو وہ جو چاہتے ہیں وہ پا کر رہتے ہیں اس نے اب تک اسے نہیں پایا ہے تمہیں واقعی لگتا ہے تم اتنے تیز ہو پتہ نہیں دیکھتے ہیں دیکھو مول اس لگ واپس کرو ورنہ میں زرہ ایک منٹ کے لیے رکو بچے تو کیا کہہ رہے تھے تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تمہیں ہار مان لی ہے بلیک نے مجھے اس کام کے لیے اچھی رکم دی ہے اب ہتھیار ڈال دو جلدی کرو یہ آواز تو میں نے پہلے کہیں سنی ہے چلو تم نے مجھے پہچان تو لیا پرانٹو تمہارا پورانا جانی دشمن تم ایک مول کو گارڈ نہیں سکتے میں تمہیں سبق سکھانے کے لیے واپس ضرور آؤں گا ایک دن نام ہے پرانٹو کمال کا رائیڈر تمہارے اس لگ کے لیے افسوس ہے پاگل ہو کیا مجھے تو خوشی ہے وہ بلیک کے ہاتھ نہیں لگا اچھی شوٹنگ تھی اچھا ورم ہے بچاؤ رک جاؤ درد ہو رہا ہے رک جاؤ اور اس طرح میں نے سب کو بچا لیا اگر یہ سچ ہوا تو میں اپنا یہ اوزار کھا جاؤں گا اس بات کا گواہ صرف الائی ہے میں بے ہوش تھا ایکچلی بلکل ایسا ہی ہوا تھا کھانا شروع کرو کییو ٹھرون ہم وقت پر فنش لائن تک نہیں پہنچ پائے ہاں پر ضروری بات یہ ہے رانٹو نے سیڈوں کو ہرا دیا اور ہم نے بلیک کو روکا یہ تو جیت سے بھی اچھا ہے جبکہ تم ہار گئے میرے آگے یہ تیار ہے بلکل نئے جیسا ہے اس میں کچھ نئی چیزیں بھی ڈالی ہیں تمہاری ٹیم اچھی ہے اور تمہارا لیڈر بھی بلکل نئی چاہے گا اور مجھے بھی پہلے مجھے پکڑوگا دیکھو وہ رہا ہے ہم اسے کبھی نہیں پکڑ بائیں گے ان کی بھی 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 لے وہ اب سمجھے اس میں اتنا مزہ کیوں آ رہا ہے بکسی کاؤڈ آگے سے روکے اور میں اسے پیچھے سے جا کر روکوں گا وہ ابھی ہاتھ نہیں آ رہا ٹرانسپورم ہونے پر کیا ہوگا پیچھے سے جانا بھاری پڑے گا ہم کھائی کبھی پار نہیں کر پائیں گے پار کر لیں گے میں نے سب کے بیسٹ کو اپگریڈ کر دیا ہے پار لیں گے پاری پیچھے پیچھے موسیقا جانتا تھا یہ اپگریڈ کسی کام کے نہیں ہوتے تم ہلنا بند کروگے پرونٹو میں اسے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھا نا میں نے کہا تھا اریکنک سلکس کسی کام کے نہیں ہوتے ہاں پر اسی سلک نے آج ہمیں بچایا بینہ اس کے چال کے ہم یہاں نہیں ہوتے مجھے تمہارے میکنیکل ہونر پر شک ہے میسٹر کیف ٹرول ہاں تم تو اس سب میں ماہر ہو پھر کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا میری کوئی گلتی نہیں تھی اگر تم مجھ پر پرانکس کرنے میں وقت کب برباد کرو تو شاید میں تم پر پرانکس نہیں کرتا دیکھتے ہیں کیف کون آرام کرتے ہیں سینڈوچ تم غلط ہو پرانٹ ہو مجھے تو یہ وقت کی بربادی نہیں لگتی اب کام کی بات کرتے ہیں وہ اچانک بند کیسے پڑ گئے میں ایک بار پھر سے چیک کر لیتا ہوں ٹربو کنیکٹرز ٹھیک ہے پاور ٹرانسمیشن صحیح ہے تھرمو کپلرز بھی چل رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میرا دوست گرنڈل ویسٹن میک فیکٹری میں ہیڈ انجینئر ہے سویس اپگریڈز مجھے سب سے پہلے ملتے ہیں بیسٹ اچھے سے چلنے چاہیے تھے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا کیا میں نے فیکٹری میں نہیں لے جا سکتے وہ بتا پائیں گے کیا ہوا ہے میں نے غلط کہا تمہیں پتا ہے نا کیف ٹرولز کتنے ابھیمانی ہوتے ہیں یہ سڑا ہوا کھانا کھا لیں گے پر ہار نہیں مانیں گے کاؤڈ تمہیں یہ بات مان لینی چاہیے ویسے تم ایک ہیرو بن جاؤ گے اگر تم نے فیکٹری والوں کو اس پروبلم کے بارے میں بتایا ہاں 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 شاید تو تیرا ہا بھلے ہی راستہ خطروں سے بھرا ہو یہ بہادر پرانٹو تمہیں ویسٹن فیکٹری تک ضرور لے جائے گا اسے کہتے ہیں ایک فیکٹری میں نے کہا تھا میں تمہیں ویسٹن فیکٹری تک لے آؤں گا ویسے ہر طرف اس جگہ کا راستہ دکھانے والے سائنس لگے تھے اور زرہ دیکھو یہ کتنا اونچا ہے پھر بھی میں نے اسے ڈھونڈ لیا کیا کام ہے ہم گرینڈل سے ملنے آئے ہیں میں کچھ مدد کر سکتا ہوں ہیڈ انجینئر سے ملنا ہے تو ملو میں ہی ہوں میں ہوں ڈیریس یور مین یہاں کا ہیڈ انجینئر گرینڈل کہاں ہے وہ اب یہاں کام نہیں کرتا ہے اچھا کیا کوئی ہمارے بیست کو چیک کر سکتا ہے ہم مرتے مرتے بچے ہیں کیا سچ میں میں نے انٹرلنگ سروز ریکالیبریٹ کیے ہائیڈرالکس کو ساف کیا اور پریشر سیلز کو بھی بدل دیا کیا تم نے آن سوچ کو ہلا کر دیکھا مزا کر رہا ہوں تم نے کہا یہ گر بڑی کل شروع ہوئی تھی پچھلے ہفتے ریکوال پارٹس ڈالے تھے اور میں نے ان کی جانج بھی کی تھی پر ایک منٹ تم نے ان کو اپگریٹ کیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ایک ایڈوانس فیلڈ ٹیسٹر ہوں نئے پارٹس آٹومیٹکلی میرے پاس بھیجے جاتے ہیں وہ بھی سب سے پہلے چلو اچھی بات ہے ان بیسٹ کو لیول تھری ڈیاغنوسٹک دو اوپر سے نیچے تک جی سر تو اب آئے ہیں تو ایک ٹور ہو جائے مجھے دیکھنا یہ سب کیسے ہوتا ہے وہ گرینڈل ہمیں سب دکھاتا تھا ٹھیک ہے میں بھی تمہیں جلدی سے سب دکھا دیتا ہوں سارا کچھا مال اب اسٹل کیون سے ایمپورٹ کیا جاتا ہے ہر مہینے قریب چار سو ٹن سٹیل گلائے جاتا ہے اور ایک بھی بوند بے گار نہیں جاتی اسے چھونا مت بورنا ڈھیل سارا پگلا ہوا میٹل سیدھے تمہارے سر پر گرے گا مجھے اپنے سر پر کچھ بھی نہیں گروانا سمجھے چلو اوہ کول وہ ضرور بیسٹ کا دل ہے وہ اسی باور سے دھڑکتا ہے جو ہمارے سلکس میں بہتی ہے کمال ہے نا نہیں پتا وہ یہ کیسے کرتے ہیں مالیکیول ٹرانسفر کر کے میں تو مزاگ کر رہا تھا تم ہوشیار ہو تو سلکٹیرہ کے سارے بیسٹ اسی فیکٹری میں بنتے ہیں ہاں یہ ہی بنتے ہیں امید ہے جو ہمارے بیسٹ کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو فکر مت کرو ہم اس کی تہہ تک پہنچیں گے بینہ بیسٹ کے سلکٹیرہ میں ایک بھروسے مند ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگا اور سب لوگوں کو ٹرائیول کرنے کے دوسرے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے جیسے ڈاکٹر بلیک کی سلکٹرین ایکسپریس پر ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے ہیں نا دیر کرتی جو مجھے انتظار کرواتا ہے وہ میرے پیشاچوں کا کھانا بنتا ہے کیا شپمنٹ میں پرابلم تھی کوئی پرابلم نہیں بس میں وہاں بالبال بچا میں وہاں پھر کبھی نہیں جانا چاہتا ہوں ڈاکٹر بلیک وہ جگہ تو بھیانک ہے سارے نکم میں میرے ساتھ ہے اسے اندر لے جاؤ اب ذرا اس کی طاقت دیکھی جائے ایک اور بڑیا بیچ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پیشاچوں کے آگے بھی سوچ سکتے ہیں تو امید ہے تم سب کو اچھا لگا ہوگا کہ ہم بیسٹ کو بناتے وقت قوالیٹی اور پیار میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اتنا ہی تم ہمیں فائنل اسیمبلی ایریہ نہیں دکھاؤگے وہ ری موڈل ہو رہا ہے میں کینٹین دکھا سکتا ہوں تم وہاں جو چاہو کھا پی سکتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کینٹین کا سارا کھانا ختم ہو جائے تو مجھے منظور ہے یہ آدمی ٹھیک نہیں لگ رہا کچھ تو گڑڑڑ ہے جو بھی مجھے مفت میں کھلاتا ہے وہ میرا دوست ہے گرنڈل آخر یہاں سے چلا کیوں گیا اسے ایک کام پسند تھا تم بچوں کو صرف سوال پوچھنا ہی آتا ہے نیچے کیا ہے بس سپیر پارٹس تو ملک شیک کون پیئے گا میں 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 چلو پرانٹو مجھے یہ چیک کرنا ہے پر وہ شیکس تم یہاں کیا کر رہے ہو جلدی اس طرف میں ایک کام میں بہت مہر ہوں وہ ہے خطرے سے بچنا اور بچ کر اس سے بھی بڑے خطرے میں جانا ٹھیک ہے بہت درد ہو رہا ہے الویدہ دوست میں ہی سوچنا تھا بہت دی کیا آپ کر رہے ہو ہاتھ کا سامنا ہاتھ سے بیکٹ رائے تم سے پیار ہو گیا سلگ پیار کا جواب آگ سے کیوں ٹیک لاؤگ ایلسا جی ریکارڈنگ پشاچ برنے کا سیکوینس شروع وہ بیست کو پشاچ بنا رہے ہیں اس میں بلیک کا ہاتھ ہے ہاں اب پشاچوں کا راج ہوگا افسوس تم دیکھنے کے لئے زندہ نہیں ہوگے یہ رہا کینٹین تم جتنے چاہو اتنے ملکشیک پی لو تمہارے وہ دونوں دوست کھاں ہیں اٹینشن لیول ایٹ میں گھسپیٹھی ہے تم کوئی انجینئر نہیں ہو ہے نا ہوشیاری مت کرنا ہوشیاری اس کی فکر مت کرو پیرے پارٹنر کو تو اس شبت کا مطلب بھی نہیں آتا میرا ٹریکر مجھے ایسی ہی کسی مصیبت میں پھسا دیتا ہے تم میری بیزتی کر رہے ہو مجھے تو لگتا ہے اس مول میں دماغ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے پہلی بات میرے پاس بھی اپنا دماغ ہے دوسری بات اگر تم نے کچھ اور کہا تو سمجھو تمہاری خیر نہیں ایک مولونویڈ اتنی بیزتی برداشت نہیں کر سکتا ہے مولونویڈ مول آ رہی ہے نہیں کیونکہ تم میری طرح اپنی اناک سے چیزیں نہیں سن سکتے وہ آ رہی ہے اس طرف سے سفائی کا سامان یہاں گندہ کھانا ہے یہاں گریز ہے اور آہ مجھے لگتا ہے تمہیں اس دروازے کے پیچھے کچھ کام کا ملے گا میرے پیارے دوست بہت اچھے پرانٹو تم سب یہاں ٹانگ اڑانے کے لیے آگئے تم بھی کریش ہو کر ختم کیوں نہیں ہو گئے جیسے باقی سب ہونے والے ہیں تم بلیک کے لیے کام کرتے ہو نا ارے واہ پھر تو تم یہ بھی سمجھ گئی ہوگی کہ ڈاکٹر بلیک کوئی کام ادھورہ نہیں چھوڑ دے اور اب میں بھی اپنا اصلی کام پورا کروں گا موسیقی ایل آئے تم نے ہمیں صحیح وقت پر ڈھونڈ لیا اور بھی کچھ ڈھونڈا ہے دیکھو بیسمنٹ میں کسے بند کیا تھا گرینڈل شکر ہے تم ٹھیک ہو دوست ابھی میل ملاب کا وقت نہیں ہے دوست اس سے پہلے کی وہ ان خراب بیسٹ کو پوری سلکٹیرہ میں پھیلا دیں ہمیں کچھ کرنا ہوگا صحیح کہا ہمیں چلنا چاہیے اب تم کچھ نہیں کر سکتے گرینڈل ان کا دھیان اٹھا سکتے ہو نیکی اور پوچھ پوچھ تم میرے ساتھ آؤ ارے آخر یہاں کیا ہو رہا ہے بیسٹ کو پشاچ بنا دیا کیا ایک مشین کو پشاچ کیسے بنا سکتے ہیں وہ ان کے دلوں میں بہرہی انرجی کو خراب کر دیتے ہیں میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس سے ہمارے بیسٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے پہلے ان کا برطاو عجیب ہو جاتا ہے پھر وہ پوری طرف پگلا جاتے ہیں پھر ان بدماشوں کی وجہ سے مجھے خود پر شک ہوا اوپر سے مجھے لگنے لگا کہ میں ایک بورا میکانک ہوں اور پھر یہ پھٹنے والی چیز بھی وہ سبھی کو اپگریڈز بھیجنے والے ہیں ایسا نہیں ہوگا ہم اس جگہ کو بند کر دیں گے پر پہلے اپنے بیسٹ کو بچانا ہے مجھے بھرا لگ رہا ہے فرنانڈو پر مجھے تمہیں ہٹنے کے لیے چھوڑ کر جانا ہوگا شاید نہیں پرانٹو تمہارا کیا خیال ہے ٹاک ہمارے سلکس اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں دیکھا میرا کماڈ تجھ کرنا ہوگا شانت شانت ہو جاؤ تم نے کر دیا کیا پھر سے ایسا کر سکتے ہو شانت ہو جاؤ چلتے ہیں موسیقی موسیقی تم نے اپنے بیسٹ کو ٹھیک کر دیا کوئی بات نہیں پر اس سے کچھ بھی نہیں بدلے گا آخر میں جیت تو ڈاکٹر بلیک کی ہی ہوگی ہم تمہیں گالت ثابت کر کے رہیں گے پیچھے ہٹو پرانٹو تمہیں بچائے گا یہ تو کبار ہے مجھے ایسا کر کے بہت مزا آئے گا اب بولو کیا کہہ رہے تھے فرنانڈو مجھے لگا تم ٹھیک ہو گئے سب لوگ بھاگو یہ پھٹنے والا ہے اصل میں یہ میں کر رہا تھا میں نے کسی خاص موقع کے لیے بچا کے رکھا تھا تمہارے پرانٹس کمال کے ہیں مجھے تمہیں گلے لگانا ہے آؤ میرے گلے لگ جاؤ رہنے دو مزاک کر رہا تھا ڈاکٹ تم نے آج بہت ہی اچھا کام کیا بہت بہت شکریہ یہ آخری تھا بہت اچھے ڈاک جب یہ بات باہر نکلے گی تو ڈاکٹر بلیک کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا مجھے دیکھ کر خوشی ہے کہ اس لکٹیرہ کے پاس ایک شین ہے پھر سے اسے سب کچھ میں ہی تو سکھا رہا ہوں ایک اور بدبودار بلاسٹ مزے کے لیے راستے کے لیے کچھ بچاؤ جیسا کو بلیک نے کچھ کیا تو میرے انجینئرز اس پر کام کر رہے ہیں اب بلیک چاہے جو بھی چلاکی کرے میں وعدہ کرتا ہوں کی وہ ہمارے بیست کے ساتھ اب کچھ بھی نہیں کر پائے گا بیست کو اپگریڈ کرنے کا ہمارا پلان ناکامیاب رہا موسیقی 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 موسیقی